آسام کے بارہ پیٹا زلے میں 28 مسلمانوں کی ڈیٹینشن کیمپ منتخلی پر بیسٹ آسد الدین ہوئی سی نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان پی آر اور ان آر سی کے ساتھ مردم شماری ہوگی تو ملک بھر میں ایسے ہی مناظر دکھائیں دیں گے آسام کے بارہ پیٹا زلے میں 28 مسلمانوں کی ڈیٹینشن کیمپ کی منتخلی پر کہا کہ اگر اس سال ملک میں ان پی آر اور ان آر سی مردم شماری کے ساتھ ہوتا ہے تو جگہ جگہ مسلمانوں کو محروس رکھنے کی کیمپس لے جانے کے مناظر دیکھنے کو ملیں گے اس لیے مختلف ریاستوں بشمول تلنگانہ کی جانب سے ان پی آر اور ان آر سی کی مردم شماری کے ساتھ ان اخات کی مخالفت کی گئی ہے آپ کا بتا دیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک صحافی کی جانب سے آسام کا ویڈیو پوسٹ کی جانے پر بیسٹ آسد الدین ہوئی سی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ایک صحافی آصف مشتبہ نے ایکس پر ویڈیو پوسٹ کیا ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی مسلم خاندانوں کو حراست میں لیتے ہوئے انہیں ایک بس میں سوار کر آسام کے ڈیٹینشن کیمپس منتخل کیا جا رہا ہے اس دوران ان مسلم خاندانوں کے دیگر ارکان خاندان انہیں حراست میں لے جاتے ہوئے دیکھ کر سڑک پر آہ و بکا کرتے نظر آ رہے ہیں مرد خواتین اور معصوم بچے بلک بلک کر روتے دیکھے جا رہے ہیں دیکھے یہ جو کل جو حرکت ہوئی اس کی پوری ذمہ داری آسام بارڈر پولیس کے اوپر آتی ہے کیونکہ آسام بارڈر پولیس بہت ہی بائس اور رینڈم لی کسی کو بھی پک کر لے کے ان کو ڈیکلیئر کرتی کہ یہ فورنرز ہیں اور پھر فورنرز ٹائبونل میں کیس جاتا اور فورنرز ٹائبونل کا بھی جو طریقہ جو ہے وہ بڑا ایکسکلوشنری ہے آر بیٹری ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ سیکشن نائن آف جو آف جو آف جو فورنرز کا آکٹ ہے اس میں بارڈن آف پروف جن پہ آر بیٹرز پہ لگا جاتا کہ یہ بھارت کے ناغرک نہیں ان پہ آ جاتا ہے تو اسی لیے یہ جو پورا پروسس ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑے دن پہلے رحیم علی کا ایک کیس وہاں تھا سپریم کورٹ میں جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ پورا پروسس گراس انجسٹس ہے اور اسی لیے یہ آسام کی بارڈر پولیس اور پھر وہاں کا جو فورنرز ٹریبونل ہے ان کا جو طریقہ ہے بڑا آر بیٹری ہے اور اسی کی بنیاد پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسام میں ایک فیملی میں اگر چھے لوگ ہے تو ایک آدمی کو بلتے یہ آہ آہ انڈین سٹیزن نہیں ہے کیسا ہو سکتا بولیے فیملی میں اگر پورے ہونا ایک کو بلتے اور پھر ایک جگہ پر ان اٹھاویس لوگوں کو جمع کرنا وہاں پر اور جمع کر کے ایک ایک تماشا کرنا اور ان کی چیف بکار کی آوازیں جو سب کو فکر مند اور پریشان کر رہی ہے اور آخری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا میڈیا ریپورٹ سے مطابق سپٹمبر سے سنسس شروع کرے گا اور سنسس کے ساتھ نرندر موڈی ان پی آر ان آر سی کریں گے جو سٹیٹس جیسا تلنگانہ ہیں یہاں پر تلنگانہ کے اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس ہوا اسمبلی میں نارمس کے سنسس ہوگا اور ان پی آر نارسی نہیں ہوگا مگر موڈی یہ چاہتے کہ سپٹمبر سنسس ہوگا تو ان پی آر ان آر سی کے ساتھ کرائے جائے اب جب ان پی آر ان آر سی ہوگا تو یہی نظاریں پورے ملک میں نظر آئیں گے ہم خدا نخواستہ نہیں وہ صحیح ہے آپ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ سیکشن نائن جو ہے وہ برڈن آف پروف کسی پہ بھی آپ الزام لگا دو کہ انہوں بھارت کے نہیں ہے ان کے پر آتا دوسرا ہے کہ آسام کی جو بارڈر پولیس ہے رینڈم لی کسی کو بھی اٹھا سکتے اور ان کو بولتے کہ انہوں سٹیزن نہیں ہے اور پھر ایک دوہزار آہ سترہ میں یہی ٹریبینل کے ممبرز کو رینیو نہیں کرے دورمنٹ و جواب داخل کریے بول کر کے وہ لوگ کام صحیح نہیں کر رہے کام صحیح نہیں کر رہے مطلب کیا ہے کہ زیادہ لوگوں کو آپ لوگ ڈکلیئر نہیں کر رہے کہ یہ آہ انڈینسٹیزن نہیں ہے تو یہ پورا پروسس آر بیٹری ہے اور ریسنٹلی میں آپ کی اگزامپل دے رہا 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 رحیم علی کا کیس ہے سپریم کورٹ میں جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ گروس انجسٹس ہے پورا جو ان کا تریخہ کار ہے اور وہ بیچارہ مر گیا جب آہ ججمنٹ آیا تو یہ بڑا ہی اچھا ان کو آپ آپ لیگ جا کے ڈیٹینشن میں رکھیں گے ڈیٹینشن میں جب رکھیں گے دو سال رکھیں گے ان کو وہاں پر آپ ڈیپورٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں پنگلہ دیش کو چلیے ڈیپورٹ کر کے دکھیں بنگلہ دیش کو پنگلہ دیش نہیں ڈیپورٹ بنگلہ دیش ایکسپٹی نہیں کرتا ہے ان لوگوں کو اب ڈیٹینشن میں رہیں گے ڈیٹینشن میں ان کی بیل ہونا یا تو چھے مہینے میں ہوں گا یا پھر جو بھی ہو کوئٹ ڈیسائٹ کرے گا ہمار دو سال وہاں ہی رہیں گے وہ لوگ اپنی فیملی سے یہ لوگ ان کے دوسرے فیملی ممبر جو اٹھاویس ہے ان کے دوسرے فیملی ممبر پورے انڈینز ہیں یہ کیسا ہے بتائیے آپ آپ یہ کیوں نہیں بول رہے کہ مارنے والے یہ بول رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے اپنے ایک برہمن سماج کے بچے گولی مار دی یا پورا بولو نہ کیوں آپ کو ڈر کیوں اور آپ کو یہ کسی لیے کسی شاعر نے بڑا صحیح کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے سب گھر ذت میں یہاں پر ہمارا مکان تھوڑی ہے اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ان ظالموں کو ایک معصوم بچے کی جان لینے کے بعد کہہ ہیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہم ایک برہمن کو گولی مار دی ہے ارے تم ایک انسان کو مار رہے بھائی انہیں برہمن ہو ہندو ہو مسلمان ہو انہیں انسان ہے یہ لوگوں کو یہ جو سو کال گائے رکشک ہیں یہ راکشس ہیں ان کو ہریانہ کی سرکار اوپن چھوٹ دے چکی ہے ان کو روکی نہیں لگا رہی ان کے پاس وہ بندوق کیسی آئی کس اگر عام لائسنس دیا تو کس نے دیا ان کو عام لائسنس ویپن کیسا ہے ان کے پاس یہ اور کسی کسی کو بھی رانڈم لی کسا روک رہے ہو لوگ روڈ پہ روک رہے ہو بچہ نہیں روکا نکل گیا گولی چلا دی اوپر اس کے اوپر ایک ماں اپنے ایک بھائی اپنے گھر میں ایک بچہ کی موت ہو گئی چاہے وہ کسی مذہب کا ہو تو یہ ہریانہ سرکار جو ہے اس طرح کے راکششتوں کو پرموٹ کر رہی ہے ان کو ویپنز دے رہی ہے اور ان کو روڈ پہ کھڑا کر رہی ہے کیا پولیس کیا اپنا اپنی ڈیوٹیز کے پولیس ان کو دے چکی ہے کیا دو بچوں کا جو جندہ جلا دیا گیا تھا راجستان کے اس کے بہت بھی بوجود بھی ان تمام ویجیلانٹیز کو خانون اپنے ہاتھ میں لینے دی اور جان جانے چلی آ رہی ہے لوگوں کی میں ڈی جی پی ساپ ٹیلنگانہ ڈی جی پی سے بات کیا ہوں اور کل جانور میں ایک لیڈی کے اوپر کچھ حملہ ہوا مولیسٹیشن ہوا یہ نیوز میرے پاس ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے وہ بات میں معلوم ہوگا پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک آٹو ڈریور کو اریس بھی کرے جیل کو بھی جا دیے آج جو میرے پاس نیوز ہے کہ ایک مسجد کے اوپر وہاں پر کچھ کوشش کی گئی میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں اگر وہ سچ ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم مگر ڈی جی پی نے مجھ سے اشور کیا ہے کہ وہ مانیٹر کر رہے ہیں ایڈیشنل فورسز بھی جا رہے ہیں ہم امن کی اپیل کر رہے ہیں ہم تیلنگانہ کی سرکار سے اپیل کر رہے ہیں کہ کسی کو بھی خانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور جو بھی وائلنس میں انڈلج کر رہا ہے ان کو پوروں کو پکڑنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چاہے کسی کے دل میں آ جائے اور میں حرکت کر لوں میں کسی کے گھر پہ جا کے موٹر سیکل کو ڈیمیج کروں یا گھر کو ڈیمیج کروں یا کسی کی وہ جلا دوں میں خانون کی سپریمیسیون ہے چاہیے رول آف لاؤ کی سپریمیسیون نہیں چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مواب آیا اور جو چاہے منمانی کر لیں تو مجھے امید ہے کیونکہ ڈی جی پی مجھے اشور کیا ہے اور ہم ہم امید کرتے کہ وہاں کے اس پی جو آصف آباد کے اس پی ہے وہ فوراں حالات کو نارمالائز کریں گے اور جو کوئی بھی اس وائلنس میں انوالو ہے ان کو پوروں کو امیڈیٹلی عرس کر کے ان کو جیل کو بھیجائے جائے گا اور کوٹ سے ان کو سزا دلائی جائے گی جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل نیشنل ایوارڈ وینر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹرین سینئر اوٹوپیٹک سرجن اور ڈیریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واسیف آزم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگہ ڈاکٹرز نمائی خدمات انجام دے رہے ہیں روبیٹک سرجری اڈوانس کیٹ لاب ایم آر آئی اوپریشن تھیٹر آئی سی یو ٹو ڈی الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہسپیٹل واجبی فیس میں ہر مرس سے شفایابی کے لیے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل اتاپور